ملک میں کرونا کیسز امواد کی شرح میں بتدریج کمی 24 گھنٹوں کے دوران 36 امواد 935 نئے کیسز ریکارڈ NCOC کے مطابق کرونا کے مضبط کیسز کی شرح 1.9 فیصد رہی 24 گھنٹے کے دوران 46842 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر جولائے میں آ سکتی ہے سربراہ NCOC اسد عمر نے خبردار کر دیا افغانستان سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات میں واضح کر دیا کہا افغانستان کا مستقبل افغانوں کے ہاتھ میں ہے فوجی انقلاء کے بعد بھی افغانستان سے تعاون جاری رکھیں گے اشرف غنی کا کہنا تھا دونوں ممالک تعلقات کے نائے باب میں داخل ہو رہے ہیں اب ہماری شرح کرداری فوجی نہیں ہوگی جو بائیڈن کا فیستہ تاریخی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں امریکی صفارت خانہ کام جاری رکھے گا افغان صدر کی امریکی وزر دفاع اور سپیکر نینسی پلوسی سے بھی ملاقات افغان طالبان کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کریں گے یہ پورے پاکستان کا مصمم فیصلہ ہے وزیر آزا عمران خان کا واضح موقف امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا پاکستانی حکومتوں نے بساس سے بڑھ کر امریکہ کی مدد کی مگر امریکہ نے ہمیشہ ہمارے تعاون کو ناکافی سمجھا اور ڈومور کا مطالبہ کیا امریکہ سمجھتا ہے امداد کے بدلے ہم اس کی خواہش پر کام کریں گے جبکہ پاکستان باہمی مفاد پر مبنی باوکار تعلقات چاہتا ہے بولے موڈی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پاک بھارت مذاکرات ہو جاتے اور دو طرفہ تعلقات بہتر ہوتے ایف ایٹی ایف کا پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ پاکستان کو تاریخ کا سب سے مشکل پلان دے دیا گیا منی لانپرنگ پر نیا ساتھ نکاتی ایکشن پلان ملا ہے جس پر عمل تک پاکستان گریلسٹ میں ہی رہے گا حکومت بارہ ماہ میں عمل درامت کرے گی وفاقی وزیر حماد عزر کہتے ہیں بھارت اپنے مشن میں بری طرح ناکام ہوا فیٹیف نے پاکستان کی کارکرلگی کو سراحہ ہے سیلیکٹڈ کی گھر میں عزت ہے نہ بہار تیسے سال بھی پاکستان گریلسٹ میں جھکڑا ہوا ہے وریم نواز کی تنقید کہا نہ اہلوں نے آداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے دیکھ لیا ہاتھ جوڑ لیے پاؤں پکڑ لیے کوئی مو نہیں لگاتا تھا کوئی فون نہیں اٹھاتا شہباز گل کا جوابی وار ٹویٹ کیا چچا پچیس ارب کی منی لانڈرنگ میں زمانتی اور ملکہ گھٹیا پوائنٹ اسکورنگ میں مصروف ہیں دو سال میں پاکستان نے فیٹ اف کمپلائنس میں تاریخی کامیابی حاصل کی سات نکاتی ایکشن پلین پر عمل کر کے گریلسٹ سے نکلیں گے ملک لوٹ کر باہر جائے دادیں بنانے والوں کو انجام تک پہنچائیں گے سابق نگرہ وزرعظم میر ہزار خان خوصو بانمے برس کی عمر میں انتقال کر گئے گزشتہ چند دنوں سے کوئٹہ میں زیر علاج تھے میر ہزار خان خوصو بلوچستان کے گوانر اور چیف جاستس پی رہے مرہوم کی نماز جنازہ کٹبار شریف اور تدفین لہری کے آبائی قبرستان میں کی جائے گی دودھ انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر ٹیکس نہیں لگے گا موبائل فون پر پانچ منٹ سے زیادہ کال پر ٹیکس وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا قوم اسمبلی میں خطاب کہا آئی ایم ایف کی سات سو ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ڈیر سو ارب انکم ٹیکس لگانے کا بھی کہا گیا سرکاری ملازمین کے میڈیکل پر لگایا گیا ٹیکس واپس لے لیا حافظ آباد سیالکورٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کرمی کا زور توٹ گیا موسم خوشکوار لہور میں آج شام تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارش کا امکان خیبر پکونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مختلف مقامات پر آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع محکمہ موسمیات کے مطابق کراسی مطلع عبر آلود رہے گا شہر میں بوندہ باندی کی بھی پیش کوئی کراچی پولیس شورٹ ٹرم اغوا برائے تعوان میں ملوث نکلی ڈی ایس پی سمیت چار اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج اہلکاروں نے پورا کورٹ سے کباری بلال کو بغیر نمبر پلیٹ پولیس موبائل میں اغوا کیا آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھوماتے رہے ڈی ایس پی فہیم فاروقی نے گاری ڈرائف کی اہلکاروں نے کباری کے مامو سے پچیس ہزار تعوان منگوا کر چھوڑا سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائٹ قتل کے سابق پولیس آفیسر ڈیریک شاوین کو ساڑھے بائیس سال قید کی سزا ڈیریک کو عدالتی حکم پر پوری جیل بھیج دیا گیا ڈیریک کے وکلا کا سزا کو چیلنج کرنے کا اعلان پیسلے کے بعد ڈیریک کا جارج فلائٹ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت اور پاکستان کرکٹیم کا دورہ انگلینڈ چھتیس اپنی قومی سکوارڈ برمنگم پہنچ گیا کھلاڑی تین دن ڈربی میں کرنٹینہ میں گزاریں گے قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے کی